لا الہ الا اللہ محمد الرسول بڑی طاقت بنیں گے آپ اگر آپ کو سہنہ آگئے اور برداشت کرنا آگئے چونکہ جب آپ برداشت کرتے ہیں نا تو اندر میں ایک طاقت پیدا ہوتی ہے وہ طاقت آپ کی روح کو پرواز دیتی ہے اور اگلوں کے لئے تسخیر کا کام دیتی ہے پر اگر آپ پھٹ گئے تو بم کے پھٹنے سے کیا ہوتا ہے تباہیت جب آپ پھٹیں گے یا میں پھٹوں گا تو معاشرے میں تباہی آ جائے گا تو اس کے لئے آپ دو چیزوں کا احتمام فرمائیں ایک اپنی زبان کی حفاظت فرمائیں آپ اس چار سو کے معاشرے میں کوئی غیبت کرنے والا نہ کوئی جھوٹ بولنے والا نہ کوئی کسی کو تنز کرنے والا نہ تانہ دینے والا نہ ایسی بات جو کسی کے دل پہ جا کے چوٹ مارے اس سے آپ اپنی زبان کو صاف کریں کبھی اس پہ قابو پاسکیں گے کبھی نہیں کبھی رہ جائے گا کبھی ہو جائے گا تو جب ہاتھ سے نکل جائے بات تو پھر اللہ نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ رکھا ہے دو نفل پڑھو اللہ سے معافی مانگو جس پر زیادتی اس سے جا کے معافی مانگو اس سے آپ کی مزاج میں ٹھہرا ہوا جائے ٹھہرا ہوا جائے تو میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس معاشرے میں آپ اپنی زبان پہ قابو پانا سی پرائے میرے پرائے میرے بہت فائدہ ہوگا ایک زندگی گزری ہے شام قریب ہے تو پوری زندگی کے تجارے نچوڑ بھی اس میں شامل ہیں اور تجارے نچوڑ کو گولی مارو اور دیوار پہ ڈال دو میرے نبی کا فرمان اس کے لئے کافی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں کی زمانت دے دو میں جنت کی زمانت دیتا ایک تمہارے جو دو جبدوں کے درمیان ہے ایک تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان ہے اسے پاک کر لو میں جنت کا زامن بن جد اور معاذب نے جبل سے فرمایا کہ تو میں پورے دین کا نچوڑ بتاؤں کہ جی کیا تو آپ نہیں اس حدیث کو میں نے بتا نہیں ہزاروں لاکھوں دفعہ بیان کر دیا ہے اور ہر دفعہ بیان کیا ہے اچھا یہ ایسے کر کے کیوں فرمایا یہ پہلے کیا پھر کہا اور کہا کس کو ہے جن کے بارے میں آتا ہے کہ اس امت کے علماء کا جھنڈا قیامت کے دن ماز بن جبل کے ہاتھ میں اٹھارہ ہجری میں انتقال ہوا چودہ سو چونتیس ہجری میں میں اردن گیا تو ان کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی چودہ سو سال گزر گیا ان کی قبر سے خوشبو کانا بند نہیں ہوا اتنے بڑے آدمی کو کیسے سمجھایا بچے کی طرح تماز زبان تر خابوس تو آپ سب کو اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں وہ عرب خطیب کہتے ہیں او سی کم نفسی اولا و ای آکم کر کے عام دور پہ خطبہ شروع کرتے ہیں تو میں بھی اپنے ذات سے شروع کر کے آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنی زبان پہ قابو پانا سی یہاں اس کی مشک کر لو یہ چھوٹا سا میدان ہے چھوٹا ایک طالعب میں ہے یہاں سے نکل کر آپ ایک سمندر میں کھو دیں گے جہاں ایک رشتوں کی فیرستوں کی تعلقات کی فیرست ہوگی ناغواریوں کی خوفنا خاردار کانٹے ہوں گے کہیں کہیں پھول ملیں گے ورنہ کانٹوں سے بھرا جہان ہے اگر آپ نے یہاں پریکٹس کر لی تو پھر آپ اس میدان میں جا کر انتہائی خوبصورت معاشرے کا فرد بن جائیں موسیقی موسیقی موسیقی